موسیقی 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 کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سچ میں وکاس سرجی نے ایسا کہا بلکل نہیں یہ ان کی ویڈیو کی ایک فل ویڈیو کی ایک کلپ کو چھوٹے سے ٹکڑے کو اٹھا کر ان کے خلاف پروپگینڈا پھیل آیا گیا اور ان کو خراب دکھانے اور بدنام کرنے کی پوری نفرتی گینک کی سازش اور یہ سازش کیوں ہیں یہ ایک کلپ کے ذریعہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کے خلاف یہ سازش کیوں گئی آپ ویڈیو دیکھ لیجئے پاکستان برباد ہو جائے میں کبھی نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں بھارت بھی آباد رہے پاکستان بھی آباد رہے چین بھی آباد رہے صرف اس سنیوگ سے یہ گرکتی وہاں پیدا ہوگے اس لیسے وہ مر جانا چاہیے ایسا راشتوال تو سمجھ گئے کیوں ان کے خلاف سازش شروع ہوئی کیوں کہ اس طرح کا پروپگینڈا بنایا گیا اور کیوں ان کی گرفتاری کی مانگ ہو رہی کیوں ہاشتریک چلایا گیا سمجھ گئے نا تو آخر وہ ایسی کون سی کلپ تھی جس کو ان نفرد بازو نے جو ہے اتنا وائرل کیا وہ دیکھ لیجئے کلپ ہے نا ملکو سیتھے سیتھا رو گئے اور ایسے پوزہ پاٹ کرنی ہوئی بہرے کچھ تو رام میں جو واقعہ بولا ہے بڑا خرابا کیوں گئے لگتے ہیں میں تو بولتا ہوں میں جبان کر گئی نہیں جائے گی تو بولنا ہوگا کیا کریں تو ایسا واقعہ بولا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ہی سیتھے اگر تمہیں لگتا ہے کہ یج میں نے تمہارے لڑا ہے تو تمہاری غلط سے بھی ہے تو دیکھ لیا یہی کلپ تھی جس کو نفرد بازو نے جو ہے زبردس پریقے سے وائرل کیا سیتھ ایک پوری ویڈیو کی ایک چوٹی سکے سارے بے روزگار پروپیگینڈا پھیلانے والے اور نفرت پھیلانے والوں کو جیسے کہ کام مل گیا وہ سب کے سب لگ گئے یہ ایک دم دھڑلے سے دم کیڑے مکوڑے کی طرح ایسے سیر کے باہر آنے لگی تو آخر ان کے خلاف ایسا کیا کیوں گیا اس لیے کیا گیا کیونکہ ویکار سرجی نے کچھ دن پہلے ہی للن ٹاپ کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے ایک طور انسانیت کی بات کر دی اور آج کے نیو انڈیا میں اگر آپ ایک طور انسانیت کی بات کر دے تو یہ بہت بڑا جرم ہے بس یہی وجہ ہے تو بس سمجھ دیجئے آج کے نیو انڈیا میں اگر آپ دھرم کو لے کر کے نفرت اور جو ہے نفرت پھیلانے والی بات نہیں کریں گے اور یونٹی اور انسانیت کی بات کریں گے تو نیو انڈیا کے حساب سے یہ ایک بہت بڑا جرم ہو جاتا اور اس لیے پروپگینڈا چلو گیا ڈاکٹر پراشی دسائی جو کہ وشوہ ہندو پریشت کی لیڈر اور ایک سوشل ور کر دی ہیں انہوں نے آپ کے سکرین پر یہ کیا ٹویٹ کیا دیکھ لیجئے اس وہی کلپ کو ٹویٹ کرتے ہوئے تو اس کے جواب میں ایک ٹویٹر یوزر ہے پریانکا گپتہ کر کے انہوں نے شیئر کیا پراشی دسائی کے ساتھ اور انہوں نے کیا کہا وہ آپ کے سکرین پر ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں آپ کے پاس دماغ ہے ہے ہی نہیں یا بس چیزیں پتہ ہوتے ہوئے بھی بس گمراہ کر رہی ہو بھولے بھالے لوگوں کو ویڈیو ہی ڈالنا تھا تو پوری ڈالتی نہ کہ سر نے خود بولا ہے کہ یہ بات رائٹر نے بولی اگر بین کرنا ہی ہے تو اس بک کو بین کرواو اگر آپ کو شیئر کرنا ہی تھا تو آپ فل ویڈیو کرتی نا تو لوگوں کو آگے اور پیچھے کے معاملات سمجھ میں آتے تو وکار سرجی جو تھے نا وہ ایک بک کے ریفرنس سے اس جو لائن کو وہ نریٹ کر رہے تھے نریٹ مطلب اس میں پڑھا انہوں نے اور اس کو وہ بتا رہے تھے اب کیا انہیں special classes والوں کو زیادہ انگلیش سمجھ نہیں آتی انہوں نے انہوں نے وستار میں بتانا پڑتا سمجھانا پڑتا پھر بھی یہ جو اتنے ان کے دماغ میں گوبر کچڑا موتر بھرا ہے نا کہ ان کو سمجھانے کے باوجود بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کوٹ کر رہے تھے ایک نریٹ کر رہے تھے ایک چیز کو اگر آپ کی بھابنائے آہت ہو رہی ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ بھابنائے آہت ہو رہی ہیں تو جس نے یہ کتاب میں یہ لکھا ہے اس رائٹر کو بھائی شکار کرو ہے نا جس نے یہ بھابنائے آہت کی ہیں ان کو جھیل بیجو وکاس سارجی تو اس کتاب میں لکھے ہوئے اس کوٹیشن کو پڑ کر سنا رہے تھے نریٹ کر رہے تھے نہ کہ وکاس سارجی نے خود بھگوان شریرام اور ماں سیتا کے بارے میں اکشبت بولے بات سمجھا رہی ہے بدھی میں اگر نہیں سمجھا رہی تو ڈھنگ سے سمجھو ٹھیک چلیے آگے بڑھتے ہیں سورک دویویدی جو کہ للن ٹاپ کے چیف ہیڈ ہیں انہوں نے ویڈیو فل ویڈیو شر کرتے بے کہا ہے وکاس دیویا کرتی کے بارے میں رائے بنانی ہے تو اسے دیکھیں سنیں اور پھر بعد میں اپنی رائے بنائیں جی ہاں پہلے پوری ویڈیو دیکھیں سنیں ڈھنگ سے نہیں سمجھ آئے تو دس لوگوں سے بیٹھ کر مشورہ کریں پھر اپنی رائے بنائیں کسی کے بارے میں تو تعلیم ایک ایسی چیز ہے نا جس کے ذریعہ انسان جو ہے کسی کی کائیہ بھی پلٹ سکتا ہے اور چاہے تو ملک میں تفرقہ اور نفرت بھی پھیلا سکتا ہے تو تعلیم یہ بھی نا دو کیٹیگری ہیں ایک تو اچھی تعلیم مطلب تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کر کے اس کو اچھے طریقے سے یوز کر جس کی مثال ہیں غلط طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ یہ آئی ٹی سیل میں بیٹھے ہیں نفرت پھیلانے والے لوگ ایڈوکیٹڈ ہیں ٹیکنالوجیز جانتے ہیں کس طرح سے استعمال کرنا ہے لیکن اس کا غلط طریقے سے استعمال کرنا کسی کے خلاف نفرت اور پروپگینڈا پھیلانا تو یہ دو کیٹیگریز ہوئی اور آپ کو پتا ہے لوگوں میں نفرت پھیلانا اور زہر ڈالنا دماغ میں دل میں لوگوں کے ایک دوسرے خلاف نفرت کو بڑھابا دینا یہ آج کے دور میں سب سے آسان کام ہے اگر اگر کچھ مشکل ہے تو وہ ہے لوگوں کو ایک کرنا لوگوں کو جوڑنا لوگوں کو یونائٹ کرنا یہ سب سے مشکل ہے جو بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں درو افراتی جو کہ ایک جانے مانے یوٹیوبر ہیں انہوں نے کہا آئی ٹی سیل کے ایمپلائیز بہت ایکسپورٹ ہیں ویڈیو کو کٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھنے میں تاکہ لوگوں کو ڈیپ فیم کیا جائے ان کو برا دکھایا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یعنی آئی ٹی سیل والوں نے ایسا پہلے بھی کیا ہے اور آج پھر انڈیا کے سب سے بڑے یعنی کہ ون آف دا بیگیسٹ انڈیا کے ون آف دا بیگیسٹ ایجوکیٹر کے خلاف ٹارگٹ کیا یاد رہے ان کا نشانہ یعنی ریئر ٹارگٹ ہے ایجوکیٹڈ اور سینزیبل پیپل مطلب یہ کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں سینزیبل ہیں پڑھ کر جو ہے اچھے برے کا فرق لوگوں تک کو سمجھاتے ہیں لوگوں تک بتاتے ہیں لوگوں کو سکھاتے ہیں تو یہ جو ہیں سمجھ رہے ہیں تو انہی کے خلاف مہین چلائی جاری ہے انہی کو ٹارگٹ بنایا جارہا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ جو کھیل چل رہا ہے نا دھرم والا یہ جاری رہے اور ایسے ایجوکیٹڈ پرسن جو ہیں وہ آ کر ان کا کھیل بگاڑ دیتے ہیں مت سمجھ گئے تو اس لئے وکاس سرجی کے خلاف یہ مہین چلائی گئی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شرک کیجئے گا تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچیں یہ جو آئی ٹی سیل والے جس طرح سے نفرت پھیلائے ہیں ان کی پوٹ سب کے سامنے کھلے لوگ سچائی جانیں تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ان آئی ٹی سیل والوں کے جو گوبر خور اور موت خور اور جو ہیں نفرت پھیلانے والے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور میری رائے میں کیا بتاؤں میں تو خود اس دور سے گزر چکی ہوں ان کے کٹ والے کلک والے اس سے تو ان کی میں جو اوقات ہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں بس ویڈیو یہی ختم کرتی ہوں میرے دوسرے چینل شازن ازار شوٹس کو اب تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا بتا رہی ہوں تو اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور جن لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے اس چینل شازن ازار افیشل کو بھی ضرور سے ضرور سبسکرائب کیجئے گا تب تک take good care of yourself جائے ہن اللہ حافظ